نوریش گوڈ مارننگ سواگت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سوادش پر بازار میں ہم نے ایک بریدر ضرور دیکھا ہے لیکن اس بریدر کو آپ کیسے دیکھ رہا ہے کیونکہ نفٹی اب بھی 16-600 کے پار اپنے لیولز کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے اور بینک نفٹی میں بھی ہم نے دیکھا ہے افکورس مومنٹ جو ہے سٹاک سپیسیفک ہم نے وہاں پر کافی حد تک دیکھے کیونکہ بینکنگ کے نتیجے ان دنوں کا ہی سارے آئے ہیں اور ٹریڈنگ پکس بھی آپ کے بتائیں سو اوورال ماننا یہ ہے کہ ہم نے 16-300 کے ادھے ایک موو کر دیا ہے 16-700 کے طرف اور پھر سے ایک چھوٹا پاوز ہے کچھ فیڈ ایونٹ باقی ہے اور یہ سب ایونٹ کے بعد نیکس ٹرین آ سکتا ہے 16-350 سے 16-480 کا جو کیا پہ وہ سپورٹ کے طرح ایکٹ کرنا چاہیے تو 16-480 ایک سپورٹ رہے گا شورٹ تم کے لیے اور 16-750-800 ایک ریزیسٹنس رہے گا سو اوورال ویو یہ ہے کہ تھوڑا پاوز پیریاد ہے پاوز پیریاد ہے نیکس دو تین سیشن کے لیے اور اس کے بعد ایک ٹرگر آ سکتا ہے تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو یہاں پہ دو سٹاکس لوں گا سب سے پہلے بائر ہے گا HDFC بانک پر سٹاپ لس ہوگا 13-50 تارگیٹ 1500 یہ ایک ہی سٹاک ہے جو ابھی تک لیکٹ کرتا ہے پورے بانکنگ سپیس میں لارجسٹ بانک ہے اور لارجسٹ ریٹ ہے بانک نفٹی میں اور 1410-1420 ایک ریزیسٹنس رہا ہے لازت تین چار مہینوں کے لیے جب وہ کروس ہوگا تو اس میں اچھا مومنٹم آ سکتا ہے تو یہ ایک بائیون ڈپس ہے دوسرا ہوگا ہے بائیون ایسٹ انڈیا ہوتیل سٹاک نے ایک اچھا بیس بنا لیا ہے 120-130 پر ایک شورٹم بریکاوٹ دیا ہے 140 کے اوپر اور اوورال جو ہوتیل سپیس ہے از ایک سیکٹر سٹرونگ ترینڈ میں تو یہاں پہ ایک نیکس موو ایکسپیکٹی ہے ٹاکٹ ہوگا 170 سٹاپ لوس 135 اوکے ٹھیک ہے تو آپ ایک تو یہ ایسٹ انڈیا ہوتیل کے بارے بات کر رہے ہیں اور کل انڈیا ہوتیل بھی کافی اچھا چلا ہوتیل سٹاک کے لیے کافی اچھے تھے نوریش کی پک میں بھی یہ شامل ہے ایک سو ست روپے تک کا ٹارگیٹ ہے دوسرا HDFC بینک ہے کنالا کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا بریدر ہے بازار کا آج شوربات میں جیسے گلوبل سینٹیمنٹ نظر آ رہے ہیں ایک اور بریدر ایک اور دپ کے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے آپ پھر بازار یہاں سے سمبھلیں گے میرے انمان سے بازار سمبھلے گا یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاو کی جو کل کی ایکٹیوٹی تھی مجھے ایسا لگتا کہ شاید آج ہمارے مارکٹس میں بھی ریپٹیکٹ ہو سکتی ایک دم فلات لین 200 پوائنٹس کے رنج میں داو ستاک ہو چکا تھا تو میرے انمان سے سمیلر کینڈ آف موو ہو سکتا ہے ایک جو دیٹا پوائنٹ ہے بکوز یہ ایکسپیری ویک ہے تو اس میں آپشن کی ایکٹیوٹی بہت زیادہ اپورنٹ ہوتی ہے جنرلی یہ ایکٹیوٹی میں دیکھا نہیں ہے کافی ٹائم سے 16,500 کی جو سٹریک تھی پوٹ اپشن میں یہ وہاں ایک دیٹا پوائنٹ تھی اندیکس اپشن میں کل یہ پوٹ اپشن سے یا انوائنڈ ہو کے یہ لوور سٹریک پر چلے گی 16,000 پر جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے بکوز 16,000 کی پریمیم ایزٹس پوٹ کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے 16,500 کی پریمیم ریلیٹیوٹیوٹی اپکوز کافی زیادہ ہوتی ہے تو بھئی یہ جو انوائنڈ ہم نے 16,500 کی پوٹ پر سے ہم نے 16,000 کی سٹریک پر دیکھا یہ تھوڑا سا ایک انسیٹلنگ ڈیٹا ہے اس کو ریٹ کرنا ٹو مچ افکوز بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوگا بہت دن 16,500 ایمپورٹن سپورٹ ہوگا اگر ہم اس کو بریک کر دے آنے والے کچھ ایک دنوں میں تو پاسیبل ہو سکتا ہے کہ شاید سا ایک اگریسیو ڈیپ آسکتا ہے ڈاونسائیڈ میں یہ ایک ایمپورٹن سپورٹ رہے گا تو جب تک 16,500 کے اوپر نفٹی ہے میں اپنی پوزیشن انہوں نے سٹانس کو بولیش مینٹین رکھوں گا انڈیسز پر انفٹی ہے انفٹی ہے 16,500 کے پوٹ پر انوائنڈنگ اس کا ذکر ہم کر بھی رہے تھے اور ایسے میں ایک بار وکس کو بھی وچ آؤٹ کرنا ہی چاہیے کیونکہ کل کریب 7% کے آپ موز وہاں پر دیکھیں تو والیٹیلٹی ضرور نظر آرہی ہے ایسے میں ٹریڈنگ پکس کیا سجائیں گے فراغ تو دو بائی کال رکھوں گا میں یہاں پہ کول انڈیا پہ میرا پہلا بائی کال رہے گا میرا ایسا ماننا کہ کول انڈیا بہت بڑے بریک آؤٹ پہ آ چکا ہے 200 کے آس پاس trade کر رہا ہے سٹاک ہم پریویس ہسٹوریکل اٹمپس پہ دیکھے کول انڈیا کے تو بہت بار سٹاک نے اٹمپٹ کیا 200 کے آس پاس بر اس بار جو چینج ہے وہ سٹاک میں وہ انڈیکیٹرز بہت زیادہ سٹاک ہے ایس کمپرر تو دو پریویس تو اٹمپس میں ویکلی چارٹ کی بات کر رہا ہوں تو میرا نمان سے یہ پاسیبل ہوسکتا ہے کہ کول انڈیا یہاں سے بڑا بریک آؤٹ دے رہے 212 کا یہاں پہ شورٹ ترم ٹاگٹ رکھ سکتے اور اس کو میں روائیس بھی کرتے رہیں گے اپسائٹ میں جیسے سٹاک پر جائے سٹاک پرس رکھ سکتے ہیں 194 کا اور سکنڈ سٹاک رکھ سکتے ہیں JK paper کافی بڑیا سٹاک ہے بہت اچھی ریکاوری دے چکا ہے سٹاک سے رہا ہے سٹاک پر سٹاک کر رہا ہے تو اس کو بھی بھی بائی کلیے ریکی کرنے گا 348 کا تاکٹ رکھ سکتے ہیں سٹاک پرس 326 آل رائٹ کونال تھانکس بیچ چلیا